آنٹ آف کانفیڈنس کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ نہیں کیا اور ایک اور بات جو میں یہاں پہ کرتا چلوں کہ جو میمبرز ان سے ناراض تھے ان میں سے بھی کچھ میمبر جو ہیں وہ ان کو یہ لائے ہیں یا وہ آئے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چودری پرویز علاہی نے ان میمبرز کو جو ناراض تھے ان کے اس عمل پر کہ آپ اسمبلی توڑنے کا جو عمل کرنے جا رہے ہیں یہ غلط ہے ان کو یہ حلف دیا ہے چودری پرویز علاہی نے حلف دیا ہے کہ میں اسمبلی نہیں توڑوں گا اور اگر اب چودری پرویز علاہی اسمبلی نہیں توڑے گا تو پھر عمران خان کا بیانیاں جو ہے وہ کدھر جائے گا یہ ان کی جو ہے وہ آج کی جو ہے یہ ڈویلمنٹ جو ہے وہ ہوئی ہے اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ لوگ ان سے ناراض تھے اس وجہ سے کہ آپ اسمبلیاں توڑ رہے ہیں اور ہم جو یہ ایکسرسائز کر رہے تھے وہ اس لیے کہ ہم سمجھتے تھے کہ اسمبلی توڑنے کا جو عمل ہے یہ غیر آئینی بھی ہے غیر قانونی بھی ہے اور غیر جمہوری بھی ہے اور آج انہوں نے پھر اسی بات کا حلف دے کے میمبرز کو ان ناراض میمبرز کو جو لائے ہیں تو یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ میمبرز ان سے ناراض تھے اور ان کا یہ الزام بالکل بےہودہ اور غلط تھا کہ ہم نے کسی کو خریدا ہے یا ہم نے لوگوں کو پیسے دیئے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ نے انجنیرنگ کی ہے آج کوئی انجنیرنگ اور کوئی کسی کی خرید والی بات جو ہے وہ سامنے نہیں آئی کیونکہ جو لوگ ناراض تھے جس وجہ سے ناراض تھے اس وجہ سے جو ہے وہ حلف دے کے جو ہے وہ چودری پرویز علیہ صاحب ان کو لائے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ چودری پرویز علیہ کا حلف جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے یا عمران خان نیازی کا جو ہے وہ بیانیاں کامیاب ہوتا ہے لیکن یہ ثابت ہوا کہ اس میں کوئی نہ تو پولیٹیکل انجنیرنگ تھی نہ ہی کوئی جو ہے وہ خرید و فروخت تھی اور ان کے یہ تمام الزامات جو ہے وہ بہودہ تھے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ان کا نمبر جو ہے وہ آج جو ہم نے جو ہے وہ گنتی کی ہے دیور آنلی ایٹی ایٹی ون اس سے وہ زیادہ نہیں تھے باقی جو ہے وہ اب کاؤنٹنگ جو ہے وہ کیونکہ انایت لکنے کرنی ہے اور انہوں نے کروانی ہے تو اس لیے اس میں اب نہیں پتا کہ وہ ایٹی سکس تک پہنچ دیں گے اس سے بھی آگے گزر جاتے ہیں ملک محمد احمد کو اور اتا تارنگ کو بھی بات کریں دیکھیں میں صرف مختصر یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آج رات بارہ بجے تک جو انہوں نے یہ کاروائی کی یہ رات بارہ بجے تک جو کاروائی کی اب اس کے بعد ضرورت یہ تھی کہ جب نیا اجلاس شروع کرتے ہیں تو جو آئین کی آرٹیکل ایک سو تیس سب آرٹیکل ساتھ کو پڑا رولز آف پروسیجر میں ووٹ آف کانفیڈنس کا طریقہ کار درج ہے اس کے لیے یہ لازم ہے کہ جب یہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے جائیں گے تو ضروری ہے کہ اس کی یہ سرکولیشن کریں گے اس نوٹس کی جب میں نے یہ دیکھا کہ وہ ایک سو تیس ساتھ کے تحت لے رہے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس تو میں نے ان سے یہ پوائنٹ آف آرڈر پہ کہنا چاہا کہ آپ اس نوٹس کو سرکولیٹ کریں ریزنیبل ٹائم دیں مجھے بھی دیں میڈیا کو بھی سرکولیٹ کریں تاکہ اس کی جو ووٹ کی ریکارڈنگ ہے وہ ایک شفاف اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو سکے ہمارا یہ موقف ہے کہ ان کے پاس میمبرز نہیں تھے اور رولز کو انہوں نے بلڈوز کیا میں نے بحیثیت آپوزیشن کے میمبر کے جو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ رولز کو بائی پاس کر رہے ہیں پوائنٹ آف آرڈر سپیکر سے مانگا لیکن سپیکر ایک پارٹی کے نمائندے بنے ہوئے تھے اور پارٹی کے نمائندے بنتے ہوئے انہوں نے اس کو میرے پوائنٹ آف آرڈر کو نکتہ اعتراض کو یہ بات سب کو پتہ ہے جو بھی پارلیمان کی کاروائی کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پوائنٹ آف آرڈر یعنی نکتہ اعتراض کا مطلب ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ پروسیجر کے اندر کوئی بات غلط ہو رہی ہے ان کا یہ موقف سپیکر صاحب کا کہ ڈیبیٹ کی اجازت نہیں ہے اور اس کے لیے انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس کے رول فائیو کا اشارہ کیا تو رول ٹو اور ٹری دونوں کو بھول گئے یہ زیادتی ہے یہ فراڈ ہے یہ کانسٹیٹیوشن پہ فراڈ ہے یہ رولز آف پروسیجر پہ فراڈ ہے یہ ووٹنگ نمبرز کے اندر فراڈ ہے ان کے پاس مطلوبات عداد ہوتی تو یہ اکیس دن ایسے نہ پھرتے ان کے پاس مطلوبات عداد ہوتی تو رات کے بارہ بجے یہ شب خون نہ مارتے یہ دن کے اجالے میں لاتے یہ لوگوں کو سامنے دکھاتے آج بھی جو ان کے ممبرز کم ہیں وہ ہم سب کو پتے ہیں ان کے نام کیا ہیں کون ہیں کیسے ہیں لیکن پروپرائیٹی آف تھنگ ڈیمانڈز کہ یہ اپنی گنتی پوری کر کے لے کر جاتے ہیں ہم ان کی ایپسینٹیزم کوٹ میں پروف کرتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ یہ جو پروسیجر انہوں نے کیا ہے یہ چیٹڈ فراڈ فراڈ آن دے رولز فراڈ آن دے کانسٹیٹیوشن بلڈوز کر کے رات کے بارہ بجے تک یہ ایک پنجاب اسیمبلی کی تاریخ کا بدترین واقعہ ہے کہ ایک مائنورٹی چیف منسٹر جس کے پاس اب مجورٹی نہیں ہے وہ براجمان رہے گا اور ایک فراڈ لینڈ مینر کے ساتھ رہے گا آخری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس میں ایک بڑا جیسے رانا صاحب نے کہا ایک پیوٹل کی کوسچن تھا کہ اسیمبلی کے تحلیل کرنے کی بات ہے تو اب یہ بات تو واضح ہوئی کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیتے ہیں اب یہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے بعد اپنی اس ایڈوائز کو جو تحلیل کرنے کے لیے دینی ہے اور دی چکے ہیں پہلے کل اس کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا بسم اللہ دیکھیں بات یہ ہے کہ پولنگ ایجنٹس کا مقرر نہ کیا جانا جب ذاتہ پڑھا گیا تو اس میں یہ بات لازم تھی کہ اس میں پولنگ ایجنٹس مقرر کیا جاتے دونوں طرف سے جو کھڑے ہو کے گنتی کرتے کہ کتنے ممبران جو ہیں وہ اس لابی میں داخل ہوئے ہیں اب بدنیتی کیونکہ شامل تھی اور نمبر پورے نہیں تھے جس طرح رارہ صاحب نے کہا کہ ایک سو اکاسی ایک سو بیاسی سی اوپر ان کا نمبر نہیں تھا تو انہوں نے اس کو کور کرنے کے لیے اور گنتی میں دھاندلی کرنے کے لیے پولنگ ایجنٹس مقرر نہیں کیے رولز کو بلڈوز کیا اور دیکھیں یہ سلسلہ چلا آتا رہا ہے کہ جب دوست محمد مزاری پہ حملہ کیا گیا اس دن بھی پروسیجر کو انہوں نے بلڈوز کرنے کی کوشش کی آج بھی وہی کام کیا ہے کہ رولز کو بلڈوز کر کے پولنگ ایجنٹس مقرر نہ کر کے اب یہ ایک سو بیاسی والی سیٹوں والی جماعت جو ہے جو منارٹی گورنمنٹ ہے یہ ایک سو بانوے کی گنتی کرا لیں یہ دو سو بانوے کی کرا لیں جب آپ نے اپنے ہی سٹاف کو بھرتی کیا ہو اور سپیکر جانب داری کی انتہا پہ پہ پہنچا ہو تو پھر تو کوئی بائی دنی نہ کہ آپ گنتی میں جتنے مرضی بندے شامل کر لیں بات یہ ہے کہ ان کے پاس بندے نہیں تھے بندے نہیں ہیں اور یہ اب دھاندلی کے ذریعے گنتی کروانا چاہتے ہیں اس لیے ہم نے یہ بائی کارٹ کیا اور ہم یہ عدالتی کاروائی میں جائیں گے اور یہ بات ثابت کریں گے کہ ان کے پاس ایک سو ایسی اراغین کی تعداد نہیں تھی ایک سو اکاسی ایک سو بیاسی والی جماعت آج رولز کو بلڈوز کر رہی ہے صرف اس لیے کہ وہ سمجھتی ہے کہ وہ دھکا شائع کر سکتی ہے اسیمبلی میں کیونکہ سٹاف ان کا بھرتی کردہ ہے عملہ ان کا سارا اپنا ذاتی عملہ ہے تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا پرویز علیہ صاحب کو اس بات کی عادت پڑ گئی ہے اور پرویز علیہ صاحب نے ہر دفعہ یہاں پہ دھاندلی کی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بہت بڑی ناکامی ہے کہ ان کو اس طرح سے یہ ووٹ لینا پڑا یہ کل کیوں نہیں لیا یہ اس سے پہلے کیوں نہیں لیا یہ تین دن اس دعو پہ رہے ہم مبزورف کر رہے تھے کہ ابھی دعو لگے اس دن آپ کے سامنے جب اجلاس اجن ہونے لگا تو سپیکر کے ہاتھ پہ نائط اللہ علاق نے ہاتھ مارا اور اس نے کب پندرہ منٹ کے وقفہ کریں آپ نے یہ ارجان نہیں کرنا ابھی ہم دیکھتے ہیں ہم شاید ووٹ لے لیں تو انہوں نے یہاں پہ جو بھرتی کیے ہوئے لوگ وہ اسی مار پہ رہتے ہیں کہ کیسے دھاندلی کرنی ہے کیسے پیسہ کمانا ہے کیسے دھانس کرنی ہے تو یہ ایک غیر آئینی غیر قانونی الیکشن ہوا ہے کیونکہ نوٹس سرکلٹ نہیں کیا گیا میمبران کو ٹائم نہیں دیا گیا بتایا نہیں گیا پول انگیجن مقرر نہیں کیے گئے تو اس الیکشن کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ تو اس سے بہتر تھا زہرلہ روڈ پہ لے لیتے ملا کے لان میں بیٹھتے وہاں پہ جتنے مرضی ممبر کر لیتے یہ اسی طرح کیا ہے کہ جس طرح آپ کے پاس عراقین کی تعداد نہیں ہے مگر آپ دھکے سے یہ الیکشن جیتنا چاہتے ہیں تو پھر جتنی مرضی تعداد رکھیں اس کو ہم مسترد کرتے ہیں قبول نہیں کرتے اور مکمل قانونی چارہ جوئی کا حق جب ممحفوظ رکھتے ہیں اور صبح عدالتِ عالیہ میں جو معاملہ سبجوڈس ہے اس کے نتیجے میں ووٹ آف کانفیڈنس کا جو ہے وہ دن مقرر ہوگا اور اس دن جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ تمام رولز کے تحت جو ہے جو متعلقہ رولز ہیں اس کے تحت ہوگا تو نمبر ان کے پاس آج بھی پورا نہیں تھا اور نمبر ان کے پاس آئندہ بھی نہیں ہوگا اور چودری پرویز لائی جو ہے یہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے میں ناکام آج بھی ہیں اور آج کل بھی رہیں گے اچھا نانا صاحب یہ بتائی گا کہ اگر حکومت کے پاس نمبر پورے نہیں تھے تو پوزیشن نے واق اوٹ کر کے کیا ان کو موقع نہیں فرام کر دیا کہ وہ اب اپنی منمرضی کریں ان کا کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں ہے نہیں منمرضی کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں پہ ووٹ جو ہیں وہ درج ہو رہے ہیں وہاں پہ سپیکر کا یہ کام تھا رولز اس بات کا تقاضہ کرتے ہیں کہ وہ ریزولوشن پڑھتے ہوئے اور یہ کہنے سے پہلے کہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ جو ہے وہ اپنا ووٹ درج کروا کے آگے جائیں وہاں پہ وہ پولنگ ایجنٹ مقرر کرتا ان کے بقیدہ نام پکارتا نام پکارنے کے بعد وہ بندے جہاں وہاں پہ جا کے کھڑے ہوتے اور وہ ووٹوں کے اندراج کو جو ہے وہ کاؤنٹ کرتے جب اس نے یہ نہیں کیا تو اس کے بعد پھر ہماری طرف سے مطالبہ کیا گیا جب اس نے اس مطالبے کو بھی تسلیم نہیں کیا تو پھر جس پروسس میں ہم شامل ہی نہیں ہے جس پروسس میں ہماری سٹیک ہی نہیں ہے تو وہاں پہ ہمیں کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا جب آپ کانونی چارہ جوئی کرنے جائیں گے کال عدالت میں بھی آپ نے جانا ہے تو اس میں وہ ٹریول ہسٹری سمیت باقی تمام کاغذات بھی پیش کریں گے جی وہ ٹریول ہسٹری جن لوگوں کی تھی ان میں سے ایک فرد جو ہے وہ واپس آیا ہے اور اس کا بھی ہمارے پاس ریکارڈ ہے اور باقی جو ہے ان کا بھی ریکارڈ ہمارے پاس ہے وہ ہم عدالت میں پیش کریں گے اور اب آپ دیکھیں کہ یہ فگر کہلاتے ہیں یہ کیا کاؤنٹ اپنا کیا شو کرتے ہیں تو اس کے مطابق جو ہے یہ چیز جو ہے یہ عدالت میں ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ ثبوت موجود ہے رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا آپ کے کیس میں میاں نواز شریف کے کیس میں کہ ججز کو فیصلے لکھے ہوئے آئے ورس ایپ کے ذریعے آئے یہ جو اعتماد کی تحریز کی عدالت میں فیصلہ گیا کل بھی ہو سکتی تھی کیا عدلیہ کو کسی سٹک کے اشارے کا انتظار تھا اور دوسرا یہ بتا دے اگر پنجاب کی یہی سورتے آ رہی تو رانا صنعولہ گورنر راج پر قائم ہے کہ گورنر راج لگ کر رہے گا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چودری پرویز علائی کے الفاظ ہیں میرے نہیں کہ جی یہ ووٹ آف کانفیڈنس ہم کیسے لے سکتے ہیں گورنر کا جو حکم ہے وہ غلط ہے اگر ہم یہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے تو پھر ہم اس حکم کو جو ہے وہ سچ تسلیم کرلیں گے صحیح تسلیم کرلیں گے یہ نہیں ہو سکتا یہ اس کے اپنے جو ہے والفاظ ہیں آج عدالت میں بھی ان کا یہ موقف تھا کہ گورنر کا جو آرڈر ہے وہ آئین کے مطابق نہیں ہے تو اب عدالت نے یہ فیصلہ کرنا ہے اگر تو آئین کے مطابق ہے تو ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے اگر آئین کے مطابق نہیں ہے تو انہوں نے خود جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ یعنی انہوں نے ابحام میں ڈالا ہے اور انہوں نے یہ ایک ہیرہ پھیری سے جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو جو عدالت میں کمزور ہے اسے سٹینثن کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ نہیں ہو سکے گی دیکھیں گورنر راج جب ایک ایسی صورت بنتی ہے جو کہ جس کا مظہرہ اب اس وقت بھی کیا جا رہا ہے تو یہ ایک فٹ صورتحال ہے جو آئین میں درج ہے کہ اس کے تحت فیرل گورنمنٹ یا پارلیمنٹ جو ہے وہ گورنر آج کا جو ہے فیصلہ کر سکتی ہے اچھا رانا صاحب آپ نے ایک سو اکاسی ارکان کا کہا اور جو حکومتہ وہ ایک سو اکاسی کا فکر بتا رہی ہے آپ کے پاس وہ لسٹ موجود ہے نام بتا دیں کون کون سے ارکان دیکھیں جی دیکھیں معاملہ معاملہ یہ ہے کہ یہ معاملہ کیونکہ ہم نے صبح عدالت کے سامنے رکھنا ہے اس لیے ہم اس چیز کو جو ہے وہ سردس ہون ایر نہیں کریں گے باقی یہ ہے کہ اب یہ کن لوگوں کو یہاں پہ حاضر کر کے جو ہے وہ ایک سو اکاسی کا فگر لاتے ہیں اس کو بھی تو ہم دیکھیں گے نا وہ ریکارڈ بھی تو عدالت میں جو ہے وہ پیش ہونا ہے معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ جہاں پہ یہ کاؤنٹ کر رہے ہیں وہاں پہ تو ان کو چیک کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے اور جو لوگ واپس آئے ہیں جو لوگ ناراض تھے اس بنیاد کے اوپر کہ آپ اسمبلی کیوں توڑ رہے ہیں ان کا بھی ہمارے پاس موجود ہے ان کے نام بھی ہمارے پاس موجود ہیں جو واپس آئے ہیں تو پھر یہ بات ان کا جو بہودہ ان کا الزام تھا اور امران خانیازی روز جو ہے وہ دو دو گھنٹے جو ہے وہ آہو پکار کرتے تھے ٹی وی پہ کہ جی یہ تو نوٹ چل رہے ہیں جی یہ تو خرید و فروت ہو رہی ہے یہ تو جی اس سیاسی انجنیرنگ ہو رہی ہے تو الزامات پھر کہاں گئے ساری ساری چیزیں غلط پراپے گھنٹا اور غلط الزامات لگا سوال یہ بتائیے گا کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ امران خان صاحب نے پرویز الائی صاحب کو دوبارہ وزیراعہ بنانے کی یقین دہانی کرائی ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے جی ہماری اطلاع یہ ہے کہ چودری پرویز الائی نے حلف دیا ہے اپنے میمبرز کو ورنہ وہ بارہ تیرہ میمبرز کسی صورت بھی صرف اس بنیاد پہ کوئی ان کے ساتھ کوئی جو ہے وہ نہ کوئی خرید و فروت تھی نہ پولینکل انجنیرنگ تھی اس بنیاد پہ کہ یہ اسمبلیاں توڑ رہے ہیں ان کو اس نے حلف دیا ہے کہ اسمبلی جو ہے وہ نہیں توڑی جائے گی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پرویز چودری پرویز الائی کا حلف جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے یا امران خان کا بیانیاں کامیاب ہوتا ہے شکریہ شکریہ